بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دل بہار کلفی بناتے ہیں بغیر کھوئے کنڈنس ملک کے بغیر کسٹرڈ بریٹ کے بغیر اور ایسی بنے گی کہ جو بھی کھائے گا اور آپ سے یہی کہے گا کہ آپ نے باہر سے آرڈر کروائی ہے اس کے لئے آپ دو لیٹر فریش دودھ لے لیں اگر ڈبے والا ہے تو آپ وہ بھی یوز کر سکتی ہیں کوئی بھی دودھ آپ لے لیں اور اس کو بوائل ہونے کے لئے آپ رکھ دیں جیسے ہی اس میں بوائل آئے تو آپ نے اس میں ایک چھوٹی چمچ ہاف ٹی سپون آپ نے اس میں الائچی پورڈر ڈالنا ہے اور دو چمچ آپ نے اس میں چینی کے ڈال کے اس کو اچھی طرح سے مکس کیجئے اور پکنے کے لئے لو فلیم پہ پانچ منٹ کے لئے رکھ دیں یہ میں نے ہاف کپ برائی ملکہ لیا ہے آپ اس میں پانی یا دودھ ڈال کے اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیں اس کو اچھی طرح سے مکس کیجئے کہ اس میں گھٹلیا نہ ہوں اور اچھی طرح مکس کرنے کے بعد اس کو اب ہم نے پکتے ہوئے دودھ میں شامل کرنا ہے دوستو اس ڈرائی ملکہ بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے اس کو ڈالنے سے اس کا ٹیسٹ اور بڑھ جائے گا اب پانچ منٹ کے بعد آپ نے اس پکتے ہوئے الائچی پورڈر اور چینی والے مکسچر میں اس ڈرائی ملک کو شامل کر دینا ہے اور اچھی طرح سے مکس کرنا ہے اچھی طرح مکس کرنے کے بعد آپ اس کو پانچ منٹ کے لیے پکنے کے لیے چھوڑ دیں ایک ٹیبل سپون آپ بھر کے کون فلور کر لیں اس کو پانی میں اچھی طرح سے مکس کر لیجئے مکس کرنے کے بعد پانچ منٹ کے بعد اس پکتے ہوئے دودھ میں آپ اس کو اچھی طرح سے شامل کیجئے اور ایک منٹ کے لیے چمچے کے ساتھ اس کو اچھی طرح سے مکس کر رہے ہیں کہ اس میں کوئی بھی گھٹلی نہ بنے اور یہ سمودھ سا ہمارا دودھ ریڈی ہو جائے آدھا کپ یہ میں نے چینی لی ہے ایک پان میں ڈال کے اس کو آپ میڈیم فلیم پہ پکنے کے لیے رکھ دیں ایک سائٹ پہ ہمارا دودھ ریڈی ہو رہا ہے ایک سائٹ پہ ہم نے چینی کا کیرمل بنانا ہے جیسے ہی چینی ایسے میلٹ ہونے لگے تو آپ نے اس کو اچھی طرح سے چولہ بند کر کے مکس کرنا ہے کہ چینی کے سارے دانیں اچھی طرح سے کیرمل بن جائیں اب پہلے چولے کو بند کریں اور پھر اس کیرمل کو آپ نے اس دودھ میں شامل کرنا ہے چولہ بند کر کے آپ نے شامل کرنا ہے چولے نیچے سے آپ نے اس کو آن نہیں کرنا اس کو کیرمل کو دالنے سے اس کا کلر اور اس کا ٹیسٹ بلکل چینج ہو جائے گا اس کا بہت مزے کا فلیور آئے گا اور اس کا کلر دیکھنے میں ایسے لگے گا کہ جیسے آپ نے اس میں کھویا اور کنڈنس ملک شامل کیا ہے اس کو ایک منٹ کے لیے آپ اچھی طرح سے مکس کریں یہ کیرامل پہلے آپ کا چمچے ساتھ چپکے گا لیکن ایک منٹ پکنے کے بعد مکس ہونے کے بعد یہ بلکل بیچ میں مکس ہو جائے گا اب یہ ہمارا ریڈی ہے اس کو تھنڈا ہونے دیں یہ ہمارا تھنڈا ہو چکے ہیں تھنڈا ہونے کے بعد اس کے اوپر بلائی آ جاتی ہے آپ اس کو ہینڈ مکسر سے اچھی طرح سے ایک منٹ کے لیے مکس کر لیں یا آپ بلینڈر میں اس کو مکس کر لیں ڈیسپوزیبل گلاس لیں اس میں آپ اس کو اچھی طرح سے ڈال لیں بہت زیادہ آپ اس کو بھرے نہیں یہ دیکھیں دوستو دیکھنے میں کلر اتنا پیارا آیا ہے اور یہ جب آپ کھائیں گے تو آپ کو بہت ہی مزے کا اس کا ٹیسٹ لگے گا اب اس کے اوپر آپ نے کوئی بھی پلاسٹک شیٹ نہیں لگانی اس کے اوپر کوئی بھی آپ نے فوائل نہیں لگانی صرف سمپل آپ اس میں دو سٹک رکھیں ایک رکھیں گے تو یہ گر جائے گی آپ ایک اس کے پیچھے رکھیں سٹک اور ایک آگے رکھیں اس طرح کر کے آپ سارے کپس میں رکھ دیں کہ سٹک میڈل میں اس کے کھڑی رہے اب اس کو آپ رات کو بنا کے فریج میں رکھ دیں اور نیکس ڈے آپ اس کو نکالیں باقی جو آپ کا مکسچر بچا تھا اس کو بھی آپ کسی چیز میں فریز کر لیں اور اس کو سکیرز میں کٹ لیں اب یہ ہماری رات کو میں نے بنائی تھی نیکس ڈے یہ میں نے نکالی ہے یہ بلکل بہت ہی مزے کی اور اس میں کوئی بھی کرسٹل نہیں ہے یہ بہت سمودھ سی آپ کی کلفی ریڈی ہے کھانے میں تو یہ بہت ہی لا جواب ہے نٹس میں نے کٹ کر لی ہے اب آپ کو میں یہ کھول کے دکھاتی ہوں سمر میں یہ آپ دل بہار کلفی بنائیں آپ کو بہت مزے کی لگے گی اور آپ کو اپنا سکول ٹائم یاد آ جائے گا جب آپ چھٹی کے وقت ٹھیلے والے سے آئسکریم لیتی تھی یہ اس سے بھی اچھی بنے گی آپ کی آئسکریم آپ اس کو جب ٹرائے کریں گی آپ اس کو بنا کے ٹو ویکس تک آپ اس کو فریزر میں فریز کر سکتی ہیں اور جب آپ کا جی چاہے آپ اس کو نکالیں اوپر نرٹس لگائیں اور اس کو سرف کیجئے آپ کو میری ریسیپی اچھی لگی ہے تو میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجئے اور اپنا اور سب کا خیال رکھئے شکریہ